الحمدللہ والصلاة 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 والرسول اللہ ملک یمین کیا ہے اور کیا اس کے مالک کے لیے شادی شدہ ہونا شرط ہے سوال کے اگے ہیں ملک یمین سے کیا مراد ہے اور کیا اس کا مالک بننے کے لیے شادی شدہ ہونا شرط ہے آپ کے لیے یہ کیسے ممکن ہوتا ہے کہ کسی ایک عورت کو حاصل کر کے معاملات کو فائنل کرتے ہوئے اسے اپنی ملک یمین قرار دیں الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی اول جب مسلمان مجاہدین کو اللہ سبحانہ وتعالی محارب کفار پر غالب کر دے تو کفار کے مردوں کو یا تو قتل کر دیا جائے گا اور یا پھر ان سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور یا انہیں معاف کر دیا جائے گا اور یا انہیں غلام بنا لیا جائے گا ان چار صورتوں میں سے جو بھی صورت اختیار کی جائے وہ مسلمانوں کے امیر المجاہدین پر ہے کہ وہ جس میں مسلحت دیکھے اس پر عمل کر لے اور کفار کی عورتیں لونڈیاں اور ملک یمین بنا لی جائیں گی اور ان کی اولاد میں سے لڑکے غلام بنا لیے جائیں گے مجاہدین کا امام اور قائد ان سب کو لڑنے والے مجاہدین کے درمیان تقسیم کرے گا شیخ شنخیطی رحمہ اللہ کہتے ہیں غلامی کا سبب اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر اور ان کے خلاف لڑائی ہے جب اللہ سبحانہ وتعالی اپنے راستے میں اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے مالو جان اور ہر قسم کی قوت صرف کرنے والے مسلمان مجاہدین کو کفار پر غلبہ عطا فرمائے تو اللہ سبحانہ وتعالی ان کفار کو قیدی بنا کر مسلمانوں کا غلام بنا دیتا ہے لیکن اگر مجاہدین کا قائد مسلمانوں کی مسلحت کے لیے ان پر احسان کرتے ہوئے یا پھر فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دے تو یہ اس کی ثواب دید پر ہے ریفرنس کے لیے دیکھئے دین اسلام نے رسالت محمدیہ سے قبل پائے جانے والے غلامی کے سب مسادر کو صرف ایک ہی مستر مسلمانوں اور کفار کے درمیان جنگ میں مخصور کر دیا ہے جس کی وجہ سے کفار کے جنگی قیدیوں پر غلامی کا حکم لگایا جاتا ہے اسلام نے لونڈیوں کو غلامی میں بھی وہ عزت دی ہے جو کہ انہیں غیر اسلامی ممالک میں نہیں تھی اسلام میں ان کی عزت کو ہر ایک کے لیے مباہ قرار نہیں دیا گیا کہ ہر ایک بدکاری کے طریقے پر ان کی عزت اچھالتا پھرے جو کہ اسلام سے قبل اکثر طور پر جنگی قیدیوں کے ساتھ ہوتا تھا بلکہ اسلام نے تو ان لونڈیوں کو صرف ان کے مالکوں تک ہی محدود رکھا ہے اور اس کے علاوہ جمع میں کسی اور کی شراکت کو حرام قرار دیا ہے اگرچہ وہ مالک کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو وہ بھی اس سے جمع نہیں کر سکتا اسلام نے ان کو مقاتبت کے ساتھ آزادی کا بھی حق دیا ہے اور انہیں آزاد کرنے کی رغبت دلاتے ہوئے عجر و سواب کا وعدہ کیا ہے اور بعض کفارات میں تو اسلام نے ان کا آزاد کرنا واجب قرار دیا ہے مثلا کفارہ زہار قتل خطہ کے کفارہ میں اور کفارہ یمین قسم کا کفارہ وغیرہ یہ لونڈیاں اسلام میں اپنے مالکوں سے بہت اچھا سلوک اور برطاو حاصل کرتی ہیں جیسا کہ شریعت اسلامیہ نے مالکوں کو ان کے ساتھ اچھائی اور حسن سلوک کا حکم دیا ہے دوم ملکہ یمین کے لیے مجاہد کا شادی شدہ ہونا ضروری نہیں اور اہل علم میں سے کسی ایک نے بھی ایسا نہیں کہا کہ لونڈی کی ملکیت کے حصول کے لیے شادی شدہ ہونا شرط ہے سوم جب کوئی مجاہد کسی لونڈی یا غلام کا مالک بنے تو اس کا بیچنا بھی اس کے لیے جائز ہے ان دونوں یعنی بیچنے اور جہاد کی وجہ سے غلام کا مالک بننے میں مرد کے لیے لونڈی سے اس وقت تک جمع جائز نہیں جب تک کہ وہ اس کا استبرائے رحم نہ کر لے جس سے یہ علم ہو سکے کہ اسے حمل نہیں ہے اور اگر وہ حاملہ ہو تو پھر اسے وضع حمل کا انتظار کرنا ضروری ہے اس سے قبل وہ جمع نہیں کر سکتا رویف بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غزوہ ہنین میں یہ فرماتے ہوئے سنا اللہ سبحانہ وآلہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے کسی شخص کے لیے حلال نہیں کہ وہ کسی دوسرے کی کھیتی کو سراب کرتا پھرے یعنی حاملہ عورتوں کے ساتھ جمع کرے اور نہ ہی اللہ سبحانہ وآلہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے شخص کے لیے یہ حلال ہے کہ وہ قیدیوں میں سے کسی لونڈی کے ساتھ استبرائے رحم سے قبل جمع کرے اور نہ ہی اللہ سبحانہ وتعالی اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے شخص کے لیے تقسیم سے قبل غنیمت بیچنا حلال ہے ریفرنس کے لیے دیکھئے سنن ابی دعود حدیث نمبر 2158 اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو دعود حدیث نمبر 1890 میں اسے حسن قرار دیا ہے آج کے دور میں بہت سے اسباب کی بنا پر غلاموں کا وجود تقریباً نادر ہو چکا ہے ان اسباب میں سے مسلمانوں کا مختلف قسم کی لمبی سختیوں اور تنگیوں کی بنا پر ترکی جہاد بھی ہے اس لیے مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ غلامی ثابت کرنے کے معاملے میں انتہائی احتیاط سے کام لے چاہے وہ غلام مرد ہو یا عورت واللہ تعالیٰ اعلم اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسست الشیخ محمد صالح المنجد المملکت العربیت السعودیہ فتوہ نمبر 12562 والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی